اسلام علیکم میرا نام ساکیب رفیق ہے قاضی انویسمنٹس سے منسلک ہوں آج میں آپ کے لیے لاہور کا ایک بہت خوبصورت منصوبہ ایک بہت ہی پیارا رہائشی پروجیکٹ لے کر آیا ہوں جس پروجیکٹ کے بارے میں کافی عرصے سے لوگ ویٹ کر رہے تھے اور ہمیں بار بار پوچھ رہے تھے کہ لاہور کے اوپر ہمارا کیا ایسا پروجیکٹ ہے جو لاہور کے بارے میں آ رہا ہے اور ہماری کیمپین چل رہی تھی جی ہاں ہم آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں ال نور اورچرڈ اوورسیز ال نور اورچرڈ میں ویسٹ مرینہ اوورسیز کے نام پہ یہ ڈیڈیکیٹڈ بلوک ہم لے کر آ رہے ہیں جو کہ ایکسکلوسیولی اوورسیز کمیونٹی کے لیے ہے اس بلوک کی بہت سے فیچرز اور بہت سے باتیں ہیں ہم سٹیپ بائی سٹیپ چلیں گے سب سے پہلے اگر ہم لوکیشن پر بات کر لیں چونکہ جو سب سے پہلا کوئیسٹن ہمیں لوگوں کا آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ لاہور میں کس جگہ ہے آپ کا پروجیکٹ ہماری کیمپین آلڈی آن ہو چکی ہے اور لوگوں کا ابھی تک جو سب سے پہلا سوال آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ پروجیکٹ کہاں پہ ہے مین شرکپور روڈ کے اوپر یہ پروجیکٹ واقعہ ہے جو کہ فیسپور انٹرچینج سے صرف تین کلومیٹر کے فاصلے پہ اگر آپ ٹورڈ شرکپور یا ٹورڈ جنہ والا نکلتے ہیں جو ہی تو ہمارا پروجیکٹ آن ڈی رائٹ ہینڈ سائیڈ آ جاتا ہے اس پروجیکٹ کی لوکیشن اس لحاظ سے بھی بہت اہم ہے کہ یہاں سے آپ لاہور کے کسی بھی ایریے میں جانا چاہیں ایمین اگر آپ ٹھوکر نیاز بیگ کی بات کریں تو میرے خیال میں دس سے بارہ منٹ کی ڈرائیو بیکوز یہ سارا ایریہ موٹر ویز مائلیج اور مین ہائی ویز کی مائلیج سے منسلک ہے اور اسی سپیڈ اور اسی رفتار سے آپ کا ٹریفک آپ کو لاہور کے باقی حصوں میں بھی لے کر جا سکتا ہے چونکہ یہ پروجیکٹ کہیں کسی ایسے کنجسٹڈ علاقے میں نہیں ہے جہاں پہ ٹریفک موو نہ ہوتی ہو بلکہ باہر آ کر ایک خوبصورت ایریہ میں بنایا گیا ہے جو دوسرا سب سے بڑا کوئسٹن کیا جاتا ہے اور کرنا بھی چاہیے وہ پروجیکٹ کے اپروولز اور این او سیز کے بارے میں میرے خیال میں اوور سیز پاکستانیز چونکہ باہر رہتے ہیں ملک سے دور ہیں اور بڑی مشکل سے یہ ایک ایک پیسہ کر کے کماتے ہیں اور ان کے پیسے کی حفاظت کرنا کازی انویسمنٹس کی ذمہ داری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انویسٹرز کی اپنی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اس چیز کا خیال رکھیں کہ جس پروجیکٹ میں وہ انویسٹ کر رہے ہیں کیا وہ پروجیکٹ آتھارٹیز سے اپروولز ہے جی ہاں الڈی اے اس دی آتھارٹی ان دس کیس اور انور جو لاہور میں ہم پروجیکٹ لے کر آئے ہیں وہ الڈی اے سے اپروولز ہے اور الڈی اے کا اینو سی آپ ہماری سیلز کی ٹیم سے اس کا اینو سی نمبر مانگ سکتے ہیں آپ الڈی اے کی ویب سائٹ پہ جا کر اس کا اینو سی چیک کر سکتے ہیں تمام تر اپروولز کے ساتھ یہ پروجیکٹ آلریڈی لانچ ہو چکا ہے اور آلریڈی اس کے فرنٹ کے ایریاز میں انٹرنس کے گیٹس بنا دیئے گئے ہیں ڈیویلمنٹ سٹارٹ کر دی گئی ہے چونکہ ایک بہت بڑا ایشو یہ ہوتا ہے کہ کیا پروجیکٹ اب آن گراؤنڈ آویلیبل ہے وہاں پہ کچھ ڈیویلمنٹ کا کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا چونکہ اگر پروجیکٹ کے اندر پہلے کوئی ڈیویلمنٹ نہیں کی گئی تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگلا بلوک جو کہ ہمیں اوورسیز کے نام سے بیچا جا رہا ہے کیا اس کی ڈیویلمنٹ کا سٹیٹس کیا ہوگا اور وہ کب ڈیویلپ کر کے ہمارے حوالے کیا جائے گا یہاں پر ہم آپ کو بڑے وصوق کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سائٹ آپ کے وزٹ کے لیے اوپن ہے کازی انویسمنٹ کی اپنے ٹیم سائٹ کے اوپر موجود ہے جو آپ کو نہ صرف سائٹ پہ ویلکم کہے گی بلکہ آپ کو یہ دکھائے گی کہ باقی کے ایریاز میں کتنا کام ہو چکا ہے میں اگر مختصرا اور کوئکلی آپ کو تھوڑا سا باقی کے حصوں کے بارے میں بتاؤں پروجیکٹ کے اندر بہت سے ویلاز بنا دیے گئے ہیں بہت سے پلوٹس جو ہیں ان کے اوپر گھر تعمیر ہو رہے ہیں اور اگر آپ آن گراؤنڈ وہاں جائیں گے تو آپ کو وہاں پر کمرشل پلازاز اور کمرشل ایکٹیوٹیز اور کمرشل بیلڈنگز بھی بنتی ہوئی دکھائی دیں گی جو اس چیز کی زمانت ہے کہ پروجیکٹ کمپلیٹلی لیگلی اپنے فل آبو تاب کے ساتھ کام کر رہا ہے اور پروجیکٹ کے اندر کمپلیٹلی وہاں پہ ہر قسم کی اجازت موجود ہے ڈیولمنٹ کے لیے بھی اور اس کو سیل اور پرچیس کرنے کے لیے بھی اگلا اہم پوائنٹ ہے پرائس جب آپ ایک فیوچر انویسمنٹ کرتے ہیں اور بلخصوص اگر اوورسیز پاکستانیز کوئی فیوچر انویسمنٹ کرتے ہیں اور وہ ایک چھوٹی چھوٹی اپنی سیونگز کو ایک بڑی انویسمنٹ اور بڑے ریٹرن کی شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ چیز بہت میٹر کرتی ہے کہ وہ منتلی مہانہ کتنے پیسے دیں گے یہاں پر جو آپ کے لیے حیران کن لیکن سچی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ صرف سولہ ہزار روپے مہانہ جی ہاں سولہ ہزار روپے پاکستانی کی بات کر رہا ہوں سولہ ہزار روپے سے آپ یہاں پر مہانہ اپنا پلوٹ حاصل کر سکتے ہیں اب آپ مختلف سائزز اویلیبل ہیں میں چھوٹے سے چھوٹے پلوٹ کا ذکر کر رہا ہوں اور اگر آپ ایڈوانس کی بات کریں بوکنگ اماؤنٹ کی بات کریں تو آپ کو صرف تقریباً ایک ہزار پاؤنڈ درکار ہے اپنی بوکنگ کے لیے یا گیارہ بارہ سو ڈالر یا گیارہ بارہ سو یوروز بنتے ہیں بمشکل یہ دو لاکھ روپے بنتا ہے جو آپ دے کر اپنی بوکنگ کر سکتے ہیں پرائیسز تو بہت کم ہیں اور آئی کن انڈرسٹینڈ کہ بہت سے اوورسیز پاکستانیز سٹریٹ اوئے پلان بھی کر رہے ہوں گے کہ اس میں ضرور انویسٹ کرنا ہے لیکن ایک کویسٹن یہ بھی ہے کہ کیا ڈیویلمنٹ چارجز بعد میں کتنے دینے پڑیں گے بہت سے لوگوں کا یہ سوال آ رہا ہے کہ ہمیں ال نور میں ڈیویلمنٹ چارجز کتنے دینے پڑیں گے اس کا مطلب ہے کہ آپ اس چیز سے واقع نہیں ہیں جو میں آپ کو آج گوڈ نیوز اور ایکسائٹنگ نیوز دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ان پرائیسز میں جو پرائیسز آپ کو دی جا رہی ہیں there are no hidden charges اس کے بعد آپ سے کسی قسم کے کوئی hidden cost نہیں ہے تمام ڈیویلمنٹ چارجز اس میں شامل ہیں اور جو پرائیس ہم آپ کو ابھی بتا رہے ہیں اس پرائیس میں آپ کے ڈیویلمنٹ چارجز کو شامل کر دیا گیا ہے یہ آپ کی سہولت کے لیے ہے چونکہ آپ کو آج کی ریڈ میں یہ علم ہوگا پہلے دن سے ہی کہ آپ نے جو ڈیویلمنٹ چارجز دینے ہیں وہ کتنے ہیں اور وہ آپ کے پانچ سالہ پیمنٹ پلان میں شامل ہیں پانچ سالہ پیمنٹ پلان بنانے کی وجہ بھی ایک بار پھر آپ لوگوں کو facilitate کرنا ہے ہم اس کو اگر ڈھائی سال میں آپ کو قبضہ دے رہے ہیں تو ہم پیمنٹ پلان بھی ڈھائی سال کا کیوں نہیں رکھ رہے ہیں اگر ہم آپ کو گھر بنانے کی اجازت ڈھائی سال بعد دے رہے ہیں تو پھر یہ question آپ کے mind میں ضرور آتا ہے کہ ہمیں جو پیمنٹ پلان ہے وہ پانچ سال کا کیوں دیا جا رہا ہے اگر اوورسیز پاکستانیوں کو facilitate کیا جا رہا ہے اگر آپ لوگوں کے ساتھ ایک goodwill کے رشتے کو قائم رکھنا چاہتا ہے اور کازی انویسمنٹس کا aim یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس project کا حصہ بن سکیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ بہرحال حصہ تب ہی بن سکتے ہیں جب قسطوں کو اور منتلی بجٹ کو آپ کے لیے مختصر کر کے کم سے کم کر کے facilitate کیا جائے آپ کو اور اس کے لیے پانچ سال کی قسطوں کا ہونا ضروری ہے اس پہ بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ فل پیمنٹ کر دیں تو فل پیمنٹ پہ اس وقت آپ کو اوورسیز کے اندر فل پیمنٹ کی صورت میں آپ کو گھر بنانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی چونکہ ابھی وہاں پہ development کا کام چل رہا ہے اور کم از کم ویٹ دھائی سال ہے لیکن چونکہ فل پیمنٹ کرنے والے بندے کو کسی نہ کسی طرح سے facilitate کرنا چاہیے تو اس سلسلے میں management میں جی ہاں النور کی management نے یہ decide کیا ہے اور بڑا kindly انہوں نے آپ کے لیے 10% discount رکھا ہے on full payment تو اگر آپ full payment کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایک huge amount save کر سکتے ہیں 10% discount کی شکل میں کسی بھی project میں invest کرنے کے بعد میں نے دیکھا ہے جو overseas پاکستانی ہیں بلخصوص اور تمام investors بل عموم ان کا جو ایک question ہوتا ہے وہ بیلٹنگ ہوتا ہے کہ بیلٹنگ کب ہوگی چونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ بڑے پیمانے پر جو project ہوتا ہے اس کے اندر آپ کے project کی بہرحال آپ کے plot کی exact location جو ہے وہ through ballot decide ہوتی ہے یہاں پہ تھوڑا سا ایک step آگے جا رہے ہیں دوسروں کے مقابلے میں ایک قدم آگے چلے ہیں اور developer جو کہ الجلیل developer بڑا ہی پاکستان کا ایک famous نام جنہوں نے past میں کافی project کیے ہیں قابل ذکر projects میں ان کا الجلیل garden اور ان کا الرحمان garden جو کہ already ہزاروں گھروں پہ مشتمل ہے اور وہاں پہ ہزاروں members ہیں جو کہ اپنے plots اور اپنے گھروں کے مالک ہیں انہوں نے جو آپ لوگوں کو facilitate کیا ہے وہ انہوں نے past میں بھی کیا ہے اور آپ overseas کے لیے بھی بہت بڑی offer یہ لے کر آئے ہیں کہ پہلے دن سے وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ exact ایک سال کے بعد جی ہاں آپ کے booking کرنے کے ایک سال کے بعد آپ کے plot کی beloting کر دی جائے گی so at the time of the booking آج کی date میں جب آپ book کر رہے ہیں تو آپ کو پہلے دن سے یہ پتا ہے کہ ایک سال بعد بیلٹ ہو جائے گا اور آپ کو آپ کے plot کی exact location پتا چل جائے گی جو کہ ایک بہت بڑا پلس پوائنٹ ہے اور again آپ کو attract کرتا ہے اس project کی طرف اور میرے خیال میں آپ کو اس میں invest کرنا بھی چاہیے کیونکہ آپ کو پہلے دن سے یہ پتا ہے کہ ایک سال بعد اس date کے اوپر آپ as per contract بیلٹ کر کے اپنے plot کا number اور location جان چکے ہوں گے جب ہم بیلٹ کا ذکر کرتے ہیں تو لوگوں کا اکثر question یہ آتا ہے کہ کیا یہ کوئی ایسے style کی بیلٹنگ ہے جس میں ہمیں یہ پتا چلے گا کہ ہمیں plot ملنا بھی ہے یا نہیں ملنا no یہ صرف اور صرف location ballot ہے جس میں آپ کو صرف یہ پتا چلے گا کہ overseas block کے اندر آپ کا کون سا exact block ہے تو آپ ہے تو overseas block کے اندر لیکن overseas کے اندر آپ کون سی گلی میں کون سے number کے plot کے مالک ہیں تو یہ ballot صرف اور صرف آپ کی location کا ballot ہے آپ کا plot confirm ہے آپ نے اگر ایک application دی ہے اور اگر آپ on time اپنی قسطیں ادا کر رہے ہیں تو آپ کو آپ کا ایک plot ضرور ملے گا لیکن اس کی exact location کیا ہے آپ plot number 1 کے مالک ہیں یا plot number 100 کے مالک ہیں یہ اس چیز کی balloting ہے جو کہ ہم کریں گے اور آپ کو وہ date بھی پہلے دن سے پتا ہوگی جو کہ کسی بھی state of the art project میں ہوتی ہیں اب future کے plan کے اوپر یا future کے خواب کے اوپر اس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے لیکن اگر آپ یہ جاننا چاہیں کہ کیا واقعی میں جو وعدہ overseas block کے حوالے سے کیا جا رہا ہے وہ النور orchard کی management پورا کرے گی یا نہیں اس کے لیے جو سب سے بڑا parameter ہے وہ آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ site visit کریں ہماری team سے ملیں اور آپ یہ دیکھیں کہ آج کی date میں جو پہلے blocks بنائے گئے ہیں کیا ان کے اندر ان facilities کا خیال لکھا گیا ہے اگر ان blocks کے اندر خوبصورت main کشادہ roads بنائے جا رہے ہیں اگر ان کے اندر monuments اور اس طرح کی چیزیں لائی جا رہی ہیں اگر ان کے اندر بجلی piping gas saverage اور پانی کے نظام کو ایک اچھے طریقے سے cover کیا جا رہا ہے تو یہ اس چیز کی بزاعت خود guarantee ہے کہ جو overseas block ہے وہ اس سے کسی صورت میں بھی کم نہیں ہوگا اور اس میں بھی یہ تمام طرح facilities آپ کے لئے available ہوں گی booking کے طریقے کے اوپر بہت سے سوال آتے ہیں booking بڑی آسان ہے آپ نے direct aljalil developers کے account میں پیسے ڈالنے ہیں آپ نے kazi investments کی team سے application form لے لینا ہے kazi investments کی team on site لاہور میں بھی موجود ہے UK میں ہمارا head office ہے آپ یہاں سے forms منگوا سکتے ہیں اور آپ ہم سے forms لے کر اگر آپ اور آپ کے بحاف پہ ہم آپ کے form submit کروا دیں گے overseas کی exclusivity kazi investments کے پاس ہے so don't forget to deal with kazi investments alnour orchard west marina کے overseas block میں ایک شاندار مستقبل آپ کا ویٹ کر رہا ہے kazi investments کے platform کو use کرتے ہوئے alnour orchard west marina overseas کے اندر اپنی investment کریں kazi investments کی team سے رابطہ کریں اگر کسی وجہ سے آپ investment نہیں کرنا چاہتے اور اس stage کے اوپر آپ صرف planning کر رہے ہیں lahore کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں ہماری developments کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو ہماری team سے رابطہ ضرور کریں انشاءاللہ ہماری team آپ کو پوری طرح سے guide کرے گی overseas block کے بارے میں بھی project کے اوپر ابھی تک جو کچھ achieve کر چکے ہیں اس بارے میں بھی اگر آپ نے site visit کرنا ہو تب بھی ہماری UK team کے ساتھ آپ رابطہ کر کے اپنا site visit arrange کر سکتے ہیں don't forget آپ lahore میں اس beautiful اور زبردست development کا حصہ ضرور بنیے گا kazi investment سے contact کیجئے thank you very much